بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کلاس سیون سبجیکٹ اردو یونٹ نمبر ٹو لیسن نمبر ٹو ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو ہے تو اس کے پیج نمبر ون کی ریڈنگ کی تھی اور فرسٹ فور قویسچن اور کچھ ورڈز میننگ جو کیے تھے اب ہم اس کے نیکسٹ ویڈز کی طرف چلتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں ارشاد فرمایا اپنی اونٹنی کیوں باندھنے جا رہا ہوں عرض کیا اتنے سے کام کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف فرمانے کی کیا ضرورت ہے ہم خدام ہی خدام جو ہے وہ خادم کی جمعہ ہم خدام ہی اسے باندیں گے عرض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی دوسرے لوگوں سے مدد طلب نہ کرے اگرچہ مصفاق توڑنے میں ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مزاق بھی فرما لیتے تھے ایک روز صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے خجورِ تناول فرما رہے تھے تناول کا مطلب ہے کہ کھا رہے تھے حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ آشوبِ چشم کی وجہ سے آشوبِ چشم کا مطلب ہے کہ آنکھ سے پانی ان کے جو ہے تو نہ آ رہا تھا اس کی وجہ سے ایک آنکھ کو ڈھانکے ہوئے وہاں آ گئے سلام کر کے کھجوروں کی طرف جھکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ تو دکھ رہیے اور کھجورے کھاتے ہو ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اچھی آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیئے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر خدمت ہوئے ان کی آنکھ بھی دکھ رہی تھی وہ بھی کھانے کے لیے قریب ہو گئے ارشاد فرمایا آشوب چشم کی حالت میں بھی کھجوریں کھاؤ گئے وہ پیچھے ہٹ کر ایک طرف جا بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے آپ نے ان کی طرف ایک کھجور بڑھا دی پھر ایک اور پھر ایک اور اس طرح سات کھجوریں عطا فرمائی پھر فرمایا یہ تم کو کافی ہیں جو کھجوریں تاک عدد میں کھائی جائیں وہ مذر نہیں یعنی کہ نقصان دے نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوقات کی حفاظت فرماتے تھے یعنی کہ جو وقت ان کے پاس ہوتا تھا اس کو وہ بڑے طریقے سے استعمال کر دیتے جب آپ دولت خانے میں تشریف لے جاتے تو وہاں کے وقت کو تین حصوں میں تقسیم فرما دیتے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک حصہ اپنی ذات کے لیے اور ایک حصہ اپنے اہل کے لیے پھر جو حصہ اپنے لیے تجویز فرماتے اسے بھی اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے اور اس وقت بھی لوگوں کی دادرسی فرماتے دادرسی فرمانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے دکھ سنا کرتے تھے دل جوئی کرنا دادرسی کا مطلب ہے کہ دل جوئی کرنا لوگوں کی حاجات پوری کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو بھی مشہول فرما لیتے اور خوائج پورا کرنے کی ہدایت جو ہے تو فرماتے تھے خوائج کا مطلب ہے کہ ضروریات پورا کرنے کی ہدایت دیتے اور تدبیر بیان فرماتے رہتے اور شاد فرماتے ایسے لوگوں کی حاجات مشتق پہنچاؤ گے جو خود نہیں پہنچا سکتے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو ثابت قدم رکھیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خیر خواہی اور محبت کرنا سکھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں الفت پیدا فرماتے ہیں یعنی کہ الفت کا مطلب ہے کہ محبت ان میں پیدا فرماتے تھے نفرت سے انہیں بچاتے قوم کے ہر احسان کرنے والے کا اکرام فرماتے اور اس کو ان پر والی بناتے تھے قوم کے بہترین افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا والی کا مطلب ہے کہ حاکم حکمران بنا دینا قوم کے بہترین افراد کو آپ سے زیادہ قرب ہوتا تھا آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جو آن خیر خواہی اور نصیحت کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشیط تو برخواست بغیر ذکر الہی کے نہیں ہوتی تھی جب آپ کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو کنارہ مجلس ہی میں بیٹھ جاتے صدر مقام صدر مقام کا مطلب ہے کہ کسی خاص اونچی مقام پر نمائی جگہ پر جہاں سب لوگوں کی ان پر نظر پڑے ایسی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے اور آپ کے حسن محاشرت کی بنا پر ہر شریع مجلس یہ سمجھتا تھا کہ آپ نے سب سے زیادہ اس کا اکرام فرمایا ہے تو دیر سٹوڈنٹس یہ ہمارے یونٹ نمبر 2 کی ریڈنگ تھی اور اس کے کوششن نمبر 1,2,3,4 یہ ہم پچھلی سلائٹ میں کر چکے ہیں کوششن نمبر 5,6,7,8 یہ ہم جو ہیں تو ابھی ہم ان کو کریں گے پہلے الفاظ خالی جگہ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے کی یہ بات نہ پسند ہے کہ وہ اپنے دیش میں امتیازی شان سے رہے تو رفیقوں میں امتیازی شان سے رہے یہ کام آپ نے اپنی بک کی اوپر ہی کرنا ہے حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہو دیش کی وجہ سے ایک آنک کو ڈھانکے ہوئے تھے آشوبِ چشم کی وجہ سے جو خجورِ تاقدت میں کھائی جائیں وہ دیش نہیں وہ مزر نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو میں دیش پیدا فرماتے تھے الفت پیدا فرماتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاص دیش کے بغیر نہیں ہوتی تھی ذکرِ الٰہی کے بغیر نہیں ہوتی تھی بکیہ سوالات اور جوابات سوال نمبر پانچ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت خانے پر اپنے اوقات کس طرح تقسیم فرماتے تھے تو جواب ہے جواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت خانے میں تشریف لے جاتے تو وہاں کے وقت کو تین حصوں میں تقسیم فرما دیتے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک حصہ اپنی ذات کے لیے اور ایک حصہ اپنے اہل کے لیے پھر جو حصہ اپنے لیے تجویز فرماتے اسے بھی اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے اور اس وقت میں لوگوں کی دادرسی فرماتے سوال نمبر چھے اپنے پاس آنے والوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا صلوط فرماتے تھے جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس آنے والوں کی دادرسی فرماتے ان کی ضروریت پورا کرنے کی ہدایت صحابہ کرام کو فرماتے اور بہت توجہ سی ان کی باتیں سنتے تھے نیکس قویسچن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک افضل کون شخص تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب افضل وہ شخص تھا جو عام خیر خواہی اور نصیحت کرتا نیکس قویسچن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اور نشست و برخواست کیسی ہوتی تھی جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخواست بخیر ذکرِ الٰہی کے نہیں ہوتی تھی جب آپ کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو کنارہ مجلس میں ہی بیٹ جاتے صدر مقام پر پہنچنے کی کوشش نہ فرماتے اور آپ کے حسن محاشرت کی بنا پر ہر شریع کی مجلس یہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اس کا اکرام فرمایا ہے قویسچن نمبر 11 درزیل الفاظ کے واحد لکھئے نمبر ایک ہے ہمارے پاس خدمات تو خدمات کا واحد ہے خدمت اسفار اسفار جو ہے وہ سفر کی جمع ہے تجاویز تجویز صحابہ صحابی رفقہ رفیق خدام خادم قصص قصہ خوائج حاجت سوال نمبر 12 ہیں اس سبق میں سے پانچ مرقب عطفی تلاش کر کے لکھئے مرقب عطفی ہوتے کیا ہیں ان کی پہچان کیا ہے تو مرقب عطفی وہ مرقب ہے جس میں دو اسم ٹھیک ہے دو اسم کوئی بھی دو نام حرف عطف سے ملے ہوں جیسے اکرم اور جاوید اب اکرم جاوید یہ دونوں اسم ہے اور اس کے اندر جو اور لکھا ہوا یہ حرف یہ جو ہے تو حرف عطف ہے تو جب دو اسم حرف عطف کی وجہ سے آپس نے ملتے ہیں تو وہ مرقب عطفی کہلاتا ہے اب امیر و غریب امیر اسم ہے غریب بھی اسم ہے اس کے درمیان جو واو لکھا گیا ہے امیر و غریب دونوں اسموں کو آپس میں جوڑنے کے لیے تو یہ واو حرف عطف ہے اور جب ہم نے امیر و غریب اس کو ہم نے لکھا اکٹھا تو یہ مرقب عطفی ہمارے پاس بن گیا ہے تو ان جملوں میں اور اور واو حرف عطف ہیں سبق سے لیے گئے پانچ مرقب عطفی یہ ہیں جیسے متوازے اور منکسر المزاج باندیاں اور غلام سفر و حضر لباس و تہام شان و شوکت سوال نمبر تیرہ ہمارے پاس درزیل الفاظ کو درست املا کے ساتھ دوبارہ لکھئے اور لغت سے تلاش کر کے ان کے معنی بھی لکھئے ہمارے پاس لکھا ہوئے پہلے لفظ تہام تے این اور میم کے ساتھ جبکہ تہام جو ہے درست اس کا ہے توے کے ساتھ اور اس کا مطلب ہے کھانا تجویز ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے تو یہ یہاں پر یہ غلط لکھا ہوا ہے تجویز جو ہے وہ زواد سے نہیں زے سے آتا ہے اور اس کا مطلب ہے رائے دینا تناول توے سے نہیں تے سے آتا ہے اور تناول کا مطلب ہے کھانا کھانے کا عمل مسواق نکتوں والے کاف سے نہیں کشولے کاف سے آتا ہے اور مسواق کہتے ہیں دانت ساف کرنے کے لئے لکھلی سے جو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے موافق کشولے کاف سے نہیں نکتوں والے کاف سے آتا ہے جس کا مطلب ہے مناسب داد رسی داد رسی میں سواد نہیں سین آتا ہے اور اس کا مطلب ہے دل جوئی کرنا اور الفت الفت جو ہے وہ این سے نہیں آتا علیف سے آتا ہے اور یہاں پر شاید میں علیف تکنا اس کے ساتھ بھول گئی ہوں تو علیف لام فیت الفت اس کا مطلب ہے محبت یہ سارا کام جو ہے آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس کی اوپر کرنا ہے سوال نمبر چودہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ بات نپسند ہے کہ وہ اپنے رفیقوں میں امتیازی شان و شوکت سے رہے یہ جملہ آجزی کو ظاہر کرتا ہے آپ آجزی کے بارے میں ایک صفحے کا مختصر مضمون تحریر کیجئے تو آجزی بکیب کے بارے میں صحابہ کرام کے بے تہاشا ہمارے پاس جو ہے تو مزامین موجود ہیں انبیاء کرام کے مزامین موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہے تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے خدمت خلق کے لیے اپنی زندگیوں کو وقت کر دیا تھا جیسے کہ عبدالستار ایدی بھی ان میں ایک نام ہے ہمارے پاس تو کسی بھی جو ہے تو شخصیت کو اٹھا کر آپ اس کی اوپر آجزی کے جو ہے تو ایک مضمون لکھ سکتے ہیں یا آپ کے جاننے والوں میں سے ایسا کوئی سٹورنٹ ہے تو اس طرح بھی آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اسم جامد ہمارا جو نیکس قویسچن ہے وہ ہے اسم جامد تو اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہوا ہو نہ اس سے کوئی لفظ بنے جیسے کلم اب اکیلے کلم کوئی بھی معنی نہیں دے رہا دوات میز وغیرہ یہ وہ لفظ ہیں جو یہ وہ اسم ہے ان کو اسم جامد کہا جاتا ہے جو اکیلے ہو تو یہ کوئی معنی نہیں دیتے ٹھیک ہے تو اسم جامد کی یہ تعریف اور یہ اس کی آگے مثال ہے اس کو بھی آپ نے اپنی نوٹ بک کیو پر لکھنا ہے سوال نمبر پندرہ ہمارے پاس کہ اس سبق میں سے دس اسم جامد اپنی کاپی میں لکھئے اسم جامد جیسے کیو پر میں آپ کو سمجھا چکی ہوں تو کجور مسواق بکری لکڑی مسلے کھال آگ اور دولت خانہ چشم تہام ٹھیک ہے یہ وہ اسم ہے مائنی نہیں دیتے جب تک ان کے ساتھ کوئی اور لفظ شامل نہ کیا جائے کوئی مرقب عطف کوئی مرقب عطفی کوئی حرف حروف کوئی بھی جب تک ان کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا تو یہ کوئی مائنی نہیں دیں گے سوال نمبر سو رہے کہ درزیل الفاظ کی درمیان مناسب حرف عطف لگائی ہے حرف عطف واؤ بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں تو لباس و تہام خواہی و نصیحت نشست و برخاص تو دیئر سٹوڈنٹس یہ ہمارا لیسن نمبر ٹو یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے جتنا بھی ایکسرسائز کا کام آپ کو کروایا گیا ہے یہاں پر یہ سارا آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک کی اوپر ضرور کرنا ہے